محمد بن طلحہ نے بیان کیا ان سے زبید میں ان سے شعبی نے ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ کے دن بقی کی طرف تشریف لے گئے اور دو رکت عید کی نماز پڑھائیں پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا اور جس نے نماز سے پہلے زباہ کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی زباہ کر دیا لیکن میرے پاس ایک سال کی پھٹھیا ہے اور وہ دوندی بکری سے زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر تم اسی کو زباہ کر لو لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پھٹھیا جائز نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 976